اور خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے اگزیکٹیو ڈیریکٹر پیمز بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کے لیے بورٹ تشکیل دیں یہ احکامات سامنے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیکل بورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کیا جائے اگزیکٹیو ڈریکٹر پیمز میڈیکل بورٹ تشکیل دے کر ریپورٹ ریجسٹر آر آفیس میں جمع کر آئیں عدالتی آرڈر کی کوپی سپرنٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو بھی عمل درامت کے لیے بھیجی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے اور اسی پر مزید جانتے ہیں حسین احمد شہدری سے جی حسین اپ ڈیٹ کیجئے جی دیکھیں بانی پی ٹی آئی کی جو درخواد تھی میڈیکل بورٹ سے متعلق اور میڈیکل موالجس سے متعلق اس نے آب پر شرفت ہوئی ہے اسلام آباد آئی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم سامنے آیا ہے اگزیکٹیو ڈیریکٹر پیمز کو بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کے لیے بورٹ تشکیل دینے کی حکمات جاری کیے گئے ہیں اور میڈیکل بورڈ میں بانی پیٹی آئی کے ذاتی موالک داستر فیصل سلطان کو بھی شامل کرنے کا حکم کیا گیا ہے عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ایڈی پینز میڈیکل بورڈ تشکیز دے کر ریپورٹ ریجسٹار آفیس میں جمع کر رہے جسٹس نیہ گل حسن اور انگیب نے لکھا کہ عدالتی آرڈر کی کاپی سپریٹینڈر اڈیالا جیت کو بھی عمل درامت کے لیے بیجی جائے اور بانی پیٹی آئی کی درخواست ادایات کے ساتھ تمٹائی جاتی ہے جسٹس نیہ گل حسن اور انگیب کی جانب سے چار صفات پر مشتمل پہریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اب ڈیٹ کرنے کیلئے شکریہ حسین